اتر آج بیریسٹر گوڑ نے میڈیا نمائنوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے کل تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے باتچیت کے لیے تیار نہیں تھے آج عمران خان کے رویے اور سوچ میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں تو بھی آنس مجھے نہیں پتا کہ کون سی سیاسی جماعتیں اس لیے کہ وہ پہلے بھی بار پر یہ موقع فارہا ہے کہ جی سیاسی جماعتوں سے ہم بات کریں گے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایمکی ایم سے بات نہیں کریں گے اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ نون لیگ سے بات کریں پیپلز پارٹی سے بات کریں اور ایمکی ایم سے بات کریں پھر تو یہ موقع میں تبدیلی ہے اگر ایسی بات نہیں ہے تو سیاسی جماعتوں سے تو وہ پہلے ہی انگیج کر رہے ہیں وہ حکومت سے ہی باتچیت کریں گے جی حکومت سے اگر وہ حکومت سے کہہ رہے تو یقیناً یہ ایک پیش رفت ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے باتچیت ہوگی تو کس چیز کے اوپر ہوگی کون سے وہ پوائنٹس ہوں گے جن کے اوپر جو ہے یہ باتچیت کریں گے لیکن مسائل کا حق تو باتچیت کے ذریعے ہی ہے بچہ کیا ہے استبیلی کی سوچ کی کیونکہ پہلے تو وہ کہتے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ تو کسی اور سے مذاکرات کریں گے ہی نہیں عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے آریف فلوی صاحب بھی یہی کہتے تھے اور دیگر رہنما بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے بات کرنی ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے کیا حکومت کو آپ کو اختیارات مل گئے جو مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے جو حکومت کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہمارے سامنے ہیں اس وقت تو دیکھیں باتچیت ہوگی انہی سے باتچیت ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں یہ موقف ہے ان کا لیکن میرے لیے یہ بڑی سرپرائزنگ خبر ہوگی کہ کیوں انہوں نے حکومت سے باتچیت پر راضی ہوئے ایک بات تو آپ کو یاد ہوگی کہ جب سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی تو وہاں پہ موزز جد صاحبان نے بھی کہا تھا کہ باتچیت سے مسائل حال کریں تو کیا یہ سپریم کورٹ کے مشورے پر ہو رہا ہے اگر یہ سپریم کورٹ کے مشورے پر ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے ہمیں خوشی ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے مشورہ مانا جا رہا ہے لیکن یہ اگر ان مذاکرات سے کوئی یہ امید لگائے بیٹھ کہ اس سے کوئی حل نکل آئے گا تو وہ مجھے کوئی ایسی پیش رات ہوتی بھی دکھائی نہیں دے اچھا آپ نے سپریم کورٹ کے مشورے کا ذکر کی ہے تو عمران خان سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے سپریم کورٹ کو خط کیوں لکھنا چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات میں سپریم کورٹ کا رول کیا ہوگا اب ڈائریکٹ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں یہ تو خط کے مدرجات سامنے آئیں گے تو پھر ہی پتا چلے گا لیکن انہوں نے واضح طور پر صحافیوں سے ایک بات کرتے ہوئے کہا تھا یہ خبر باہر آئی تھی کہ جناب ہم خط لکھیں گے اب وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس خط کے ذریعے یہ تو ان کو پتا ہوگا لیکن سیاسی جماعتوں سے دیکھیں اس وقت ان کا جو موقف ہے اور جو حکومت میں سیاسی جماعتیں وہ بلکل پولز اپارٹ ہیں وہ ایک ان کا رخ اس طرف ہے ان کا رخ اس طرف ہے اگر عمران خان صاحب کی یا ان کی جماعت کی شرائط مان لی جائیں تو پھر تو حکومت رہی گی نہیں پھر تو حکومت چلی جائے گی آپ اسلامباد کے تین ایکزاکٹلی کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتخابی منڈیٹ کی واپسی دی جائے اور نو مائی کی جیڈیشل انکوائری کی جائے اور فیر ٹرائل کا حق بھی تو یہ مطالبات تو ایسے ہیں کہ حکومت I don't think so کہ تسلیم کرے گی بلکل آپ دیکھ لیں نا اسلامباد کے جو تین حلقے ہیں ان تین حلقوں کے حوالے سے پہلے حکومتی جو جماعت نون لیگ ان کا یہ موقف تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نہ سنیں ٹرابیونل میں بھیجیں جب وہ معاملہ ٹرابیونل میں گیا اور وہاں پہ کہا گیا کہ بیان حلفی جمع کروائیں تو وہ کہتے نہیں جناب یہ معاملہ آپ کسی اور ٹرابیونل میں بھیجیں اور کسی ریٹائیڈ جج کو غالباً کوئی ٹرابیونل میں نامزد وغیرہ بھی کر دیا گیا ہے اور اب تو اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کو ایک طرح سے محتل کر دیا یا روک دیا فیلال تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی سے مذاکرات کر کہ کسی کو ریلیف دے سکے اگر ایز حقیقت کو سامنے رکھتے بے شجیہ ہم بات کریں کیا شیواز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ عمران خان کو کوئی ریلیف دے سکے یا زرداری صاحب اس پوزیشن میں ہے تو یہی وہ وجہ ہے یہ وہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جن کو دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ باتچیت ہوگی بھی تو یہ ایک طرح سے وہ خانہ پوری ہوگی اس سے کوئی نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا اچھا اتر مذاکرات کیلئے ایک محال ریکوائرڈ ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھیں ویسے دیکھیں تو آپ یہ چیزیں دیکھیں تو دونوں طرف سیز فائر ہونا ضروری ہے بٹ اگر دیکھا جائے تو حکومتی کاروائی آپ کے سامنے کس طرح سے پارٹی سیکٹریٹ کو سیل کر دیا گیا نئے مقدمات کر دیئے گئے کنونشن ہوا اس میں بھی انہوں نے مقدمہ کر دیا عدالہ جانے سے روک دیا شبلی فراز کے گھر کاروائی کر دی گئی تو کس طرح سے مذاکرات ہوں گے اس طرح کے محال میں اور آپ پی ٹی آئی کے بہیویر کو بھی دیکھیں تو ادھر بھی کوئی لچک سامنے نہیں آرہی وہ ٹوئٹس پہ ٹوئٹس کیے جارہے ہیں وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں دونوں طرف سے ہوتا ہے ابتالی دونوں آتوں سے بچتی ہے تحریک انصاف کو بھی دیکھنا پڑے گا ان کی لیڈرشپ کو بھی دیکھنا پڑے گا آپ کے سیاسی مخالف ہیں آپ ان کے اوپر ضروری اعزامات لگائیں ان سے بات چیت کریں لیکن میرے خیال میں ساری بحث کو اداروں کی طرف موڑ دینا وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت سارے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ جناب اگر آپ اس طرح کا محول رکھیں گے تو پھر کیسے بات چیت ہوگی لیکن اگر آپ دوسری طرف حکومت کا کنڈکٹ دیکھیں جو خواتین ان کی ورکرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو ہی جیل سے ان کو زمانت ملتی ہے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پھر جس قسم کی قانون سازی کی باتیں ہو رہی ہیں جس طریقے سے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں آپ آپ نے ان کے نکاح کا مقدمہ بھی کر دیا ان کا نکاح بھی خدا نخواستہ ختم کر دیا تو کیا حکومت کی جانب سے کوئی آپ کو پیشرف نظر آ رہی ہے